نشا چھوڑنے کا جو اکثر سبجیکٹ ہے جو ہم بات کرتے ہیں کہ نشا چھوڑنا چاہتے ہیں نشا چھوڑانا چاہتے ہیں اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ ساری آپ کو سمجھ میں آئی آپ کو بتائیں گی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کے نشا چھوڑنا ہے اصل کام یہ نہیں ہے اصل کام ہے نشا کرنے کی وجوہات کو دور کرنا یہ سمجھتے ہوئے کہ نشا میں آپ نہیں کر سکتا کیونکہ دو چیزیں ہیں کہ اڈکشن کہتے ہیں کہ جسم میں نشے کا جو نظام ہے نشا کرنے کا جو نظام ہے جیسے کھانے پینے کا نظام ہے جسم میں پھیپڑوں کا نظام ہے جو کہ آکسیجن کو جسم کے اندر بھیجتا ہے ٹائربن ڈیکسائیڈ کو باہر لاتا ہے تو جسم میں نشے کا ایک نظام ہے کہ اگر آپ کا موڈ خراب رہتا ہے اور آپ نشا کرتے ہیں تو آپ کا گزارہ ہو جائے اچھا یہ نظام موجود ہے جسم میں ایک سسٹم موجود ہے کہ اگر لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے تو پھر وہ کر لیں نشا کیونکہ ان کے جسم میں نشے کا ایک نظام ہے کہ اگر ان کا موڈ خراب رہتا ہے تو وہ ان کے پاس ایک چوئس ہے کہ وہ نشا کر اور اس سے ان کا موڈ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا اور سب سے کومن نشا جو ہوتا ہے وہ چائے کافی کا ہوتا ہے جب بھی ذرا سستی موڈ خراب یہ ہوتا ہے تو آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے نا موڈ تو ایک منٹ تو جسم میں ایک نظام ہوتا ہے کہ اگر ہمارا موڈ خراب ہو تو ہم کچھ اشیاں استعمال کر سکتے ہیں کچھ سبسٹینسز استعمال کر سکتے ہیں جنہیں ڈرکس کہا جاتا ہے یا الکوہل کہا جاتا ہے تو یہ جو اشیاں ہیں لوگ استعمال کرتے آئے ہیں صدیوں سے اور اب ان کا رواج دنیا میں بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ دنیا میں موڈ کی خرابی بھی بہت بڑھ گئی ہے اچھا یہ جو نظام ہے اگر ایک دفعہ خراب ہو جائے جو کہ نشہ کرتے کرتے ہو جاتا ہے اور جب یہ نظام خراب ہو جائے تو نشہ کرنے سے بھی فرق کوئی نہیں پڑتا وقتی طور پر موڈ کچھ اچھا ہوتا ہے پھر موڈ خراب ہو جاتا ہے نشہ میں برکت کوئی نہیں رہتی نشہ کا اثر کوئی خاص نہیں ہوتا نشہ کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے بہت زیادہ سرمایہ لگانا پڑتا ہے بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور ساتھ مت ماری جاتی ہے ڈرنک ہو جاتا ہے سٹونڈ ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ہم اڈکشن کہتے ہیں تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں لازم ہو جاتا ہے کہ ہم نشہ کو چھوڑ دیں لیکن جب ہم نشہ کو چھوڑیں گے تو موڈ پھر واپس خراب ہوگا موڈ خراب ہوگا اب آپ نے ایک صحیح طریقہ سیکھنا ہے موڈ کو ٹھیک کرنے کا صحیح طریقہ اچھا آپ چاہیں تو صحیح طریقہ آپ پہلے سیکھ لیں اور ڈرگز کبھی استعمالی نہ کریں آج کی دنیا میں یہ آپشن سب کے پاس ہے کہ صحیح طریقہ اپنے موڈ کو اچھا رکھنے کا آپ سیکھ لیں سٹارٹ صحیح اور ایسا ہو رہا ہے دنیا میں اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگوں تک روزانہ ایسے ٹپس پہنچتے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو موڈ اچھا ہو جائے گا اگر آپ وہ کریں گے تو موڈ اچھا ہو جائے گا اور اب چاہے تو نشہ میں پڑھ کے تجربہ کر کے تو پھر اپنا موڈ اچھا کرنے کے طریقے سیکھ لیں یا نشہ میں پڑھے بغیری آپ اپنا موڈ سنبھالنے اور اچھا کرنے کے طریقے سیکھ لیں